دوستو یہاں سے ابھی سپر شروع ہو گیا پیدل ٹریک ہے تو چڑھائیے دعا کریں کہ ہم خیر خیریہ سے پہنچ جائیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں مننان آج ہم اسلامباد آئے ہوئے ہیں اور آج ہم اسلامباد میں ایک مشہور آفشار ہے پونٹی وہاں پہ ہم جائیں گے وہاں پہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے اور میرے بیک سیڈ پہ یہ مارگلہ کے پہاڑے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت بڑے سرسد شاداب پہاڑ ہے آج موسم بھی صاف ہے دوستو ہفتے کا دن ہے اور ٹائم ہے دس سوہ دس رجے تو میں اور رضوان ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں اسلامباد میرے لیپ سیڈ پہ بھری امام سرکار کا روزہ ہے یہاں سے کچھ پاسلے پہ بھری امام سرکار اور اس سیڈ پہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھری امام سرکار کی چلہ گاہ ہے جہاں پہ بزرگ نے چلہ کاٹا تھا تو ہمارا جو علاق ہے وہ اس سیڈ پہ یہاں پہ بھاریوں پہ بھروٹی ایک وارٹر فال ہے اور یہ جو بھروٹی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ بہت خوبصورت افشار ہے تو آپ لوگ لازمی وزٹ کریں اور وہاں جا کے ویڈیو بنائیں تو آج اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اب ہم آگے جائیں گے بھروٹی وارٹر فال کی طرف تو ملیں گے آگے وارٹر فال پہ دیکھ ترین جگہ ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے پر فضاء مقام ہے دوستو اور پیچھے بھی سبزہ پہاڑ بھی سارے سرسبز اور پہاڑوں پہ جو درختیں وہ بھی سرسبز بروٹی جو کہ اسلامباد کے پہاڑیوں میں واقعہ ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں سے واپس آنے کا دل بالکل بھی نہیں کرتا بروٹی میں واقعہ ایک ایسا وارٹر فال ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اسلامباد سے یعنی فیصل مزید سے یہ تقریباً گیارہ کلمٹ کے فاصلے پہ موجود ہے یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو یہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ بروٹی وارٹر فال کی سیٹ پہ وہ آپ کو بہت اچھی طرح گائیڈ کر دیں گے یہاں کی سیڑا کی اتنی پکی نہیں ہے مگر اس پہ گزارہ ہو جاتا ہے جس پہ آپ بائیک اور گاڑی وغیرہ آرام سے لے کر جا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ یہ نعمت کہاں کہاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں اسلام علیکم سر یہ بروٹی کے لیے کس ہے یہی روڈ ہے مہربان جی ہاں دوستو یہ سامنے وارٹر فال جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ شاعر یہ بروٹی ہے یہاں سے بیس سے پچیس منٹ کا راستہ ہے ہے تھوڑا سا مشکل راستہ کیونکہ پیدل چلنا پڑتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے ایسی خوبصورت جگہ پہ پیدل چلنا چاہیے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ پیدل چلنے سے انسان فٹ رہتا ہے تو وہ سامنے آفشار ہے دوستو جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے جیسا کہ میں نے آپ سب دوستوں کو بتایا تھا کہ یہاں کی سڑک پکی نہیں ہے اور وارٹر فال کے پانی کی وجہ سے یہاں پہ کیچڑ کافی جگہ جمع ہو جاتا ہے اتنا تو آپ کو بتا ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ مختلف قسم کی چیزیں لوگ بیچ کے پیسے کمارے ہوتے ہیں تو اس پائنٹ سے آگے ہم نہیں ہے کیونکہ آگے بائک پارکنگ ہے اور بائک پارکنگ میں کافی اچھے خیل سے پیسے آپ کو ریچارج کرنے پڑتے ہیں تو یہاں سے ہم نے دیسی طریقہ استعمال کیا بائک کو تھوڑا سا اوپر لے گے اور ایک لوہے کے پائک کے ساتھ ہم نے اپنا بائک پارک کر لیا دیسی سسٹم کہ نہیں آپ کے پاس تالہ ہے چھوٹے بائی تالہ ہے ادھر لگا دو پائپ کے ساتھ جب تک میں تو ادھر کھڑا ہوں تو کوئی نہیں چھے دے گا جزاک اللہ آپ کو خوش رکھیں کوئی اور نہیں چھے سلپری راستہ ہے یہ بھی آپ نے کیا گا یہاں تو یہاں تو روڈ ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں کہ کیسے روڈ ہوگی اپنو ٹرپ آن گریپ ہی مکچی یہاں پہ پانی کا شور شاید آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہو لیکن میں اور ریزوان ہم تو کلیرلی اور لاؤڈلی پانی کا شور سن رہے ہیں کیونکہ نیچے بنالا ہے جو اوپر سے افشار کی شکل میں نیچے آرہا ہے ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ بروٹی واٹر فال ہے چلو کوئی بات نہیں آسدہ آسدہ چلتے رہیں گے اللہ مالک ہے واہ اپنے روڈ پہ آگے کچھ سٹیزن رو بھی آئے ہیں روڈ پہ ملک ہے ہمیں ہمیں گیرے ہمیں گروں میں لائے ہمیں گزر رکھتے ہمیں گزر رکھنے ہمیں گزرن رہا سلام علیکم انکل اگر یہ سٹک فری ہے تو اگر آپ ہمیں دے دیں گے سٹک فری ہے دو چیگے تھے انگلوزگے سٹک فری ہے سٹک فری ہے شکری انکل جی شکری انکل جی مل گئے جی بلکل کہا ہے جی بلکل ایک میں پکڑ لوں گا اور ایک آپ یہ ٹھیک ہے موٹر سائیکل کی دیسی پارکنگ کرنے کے بعد ہمارا یہ 865 میٹر کا سفر شروع ہوتا ہے یعنی جہاں پہ ہم نے اپنا بائک پارک کیا وہاں سے لے کر بروٹی واٹر فال کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 865 میٹر کا ہے دوستو بروٹی واٹر فال تک پہنچنے کے لئے آپ کے پاس ایک سٹک لازمی ہونی چاہیے اگر کھانے پینے کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ وہ کھانے پینے کے سٹالز لگے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ وہ کھانے میں پکوڑے سموسے چار اور کوڑنگز مل جاتی ہیں دوستو یہاں سے ابھی سفر شروع ہو گیا پیدا ٹریک ہے تو چڑھائیے دعا کریں کہ ہم خیر خیریہ سے پہنچ جائیں کیونکہ راستہ مشکل ہے ہائٹ ہے پتروں کے اوپر سے ہمیں اوپر جانا پڑ رہا ہے راستہ سے چندتا رہیں گے انشاءاللہ اپنے منزل پہ پہنچ جائیں گے موٹر سائیکل کی پارکنگ کرنے کے بعد آپ کا بروٹی واٹر فال تک سفر صرف 865 میٹر رہ جاتا ہے مگر ہمارا مین مقصد دراصل بروٹی گاؤں کے اوپر واقعہ ایک اور ابشار ہے جہاں پہ ہم جائیں گے اور وہاں کی ہم ویوز آپ دوستوں تک ہون چائیں گے موسیقی 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 پہلے آپ کے پاس ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک چھتری نمبر ٹو ایک سٹک جس سے آپ بہت آسانی خطرناک راستے سے گزر سکیں اور ایک بیک پیک جس کے اندر آپ پانی کی بوتر لکھ سکیں اور ضروری اشیاں لے کے جا سکیں تو ضروری اشیاں پیک کرنے کے بعد ہم بروڈی ویٹر فال کے جانب روا دماغ ہیں موسیقی 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 زیادہ موسیقی 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 ایک سستان من علیل ص۔ موسیقی سامنے پانی نظر آرہا ہے کہ اسی افشار سے آرہا ہے نیچے افشار کا پی ہائٹ پہ اور راستہ تھوڑا رسکل ہے لیکن ٹریک بنا ہوا ہے لگرز بروٹی گاؤں میں آپ کو تین چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ایک بروٹی پیالا جو کہ نیچے واقعہ ہے جو کہ ٹوٹل آف سو پینسٹ میٹر کا ہے ایک بروٹی وٹرفال جو کہ اوپر ہے لیکن ٹاپ پہ نہیں ہے اور ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ پیدل دیکھنا پڑتا ہے درستہ اگرز کی کچھ رابا ہے رہا ہے بہت اسی جی برادرن دوستو آئے ہیں بروٹی وارٹر فال کے لیے اس وقت راستے میں بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں کیونکہ مسلسل ہائٹ ہے چڑھائی ہے اور پکڈنڈی ہے جس پہ تکاوٹ ہو جاتی ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے آکسیجن بھی کم ہے کیونکہ ہوا کم چل رہی ہے خبز سے لگ رہی ہے یہاں پہ موسم بلکل کلیر ہے ساب ہے لیکن آسمان پہ تھوڑے تھوڑے بادل اس وقت نظر آ رہے ہیں تو سامنے بروٹی وارٹر فال ہے جو اوپر سے پانی نیچے بہرہا ہے اور نیچے بھی ایک وارٹر فال ہے تو بہت خوبصورت علاقہ ہے سرسبز علاقہ ہے لیکن تکاوٹ بہت زیادہ ہے سو اس وقت بیٹھے ہیں سستا رہے ہیں جب ذرا بہتر ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جی راستے میں ہمارے ساتھ یہاں کے ایک مقامی دوست ملے جن کا نام اخلاق صاحب ہے تو وہ ہمیں اس ایریے کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے بتا دیں گے کہ یہ افشار کتنا بلند ہے اور یہ پانی کہاں سے آتا ہے تو یہ ہیں بھائی اخلاق صاحب السلام علیکم بھائی نام صاحب میں ادھر کے ریشی ہوں رہنے والا یہ پانی جتنا بھی نکر ہے یہ چشمے کا پانی ہے ادھر سے راستہ ان کو مشکل میرا ہے اوپر سے راستہ جو ہے وہ آسان ہے یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو راستہ جہاں سے آپ لوگ بری امام والے ٹریک پہ چڑے یہ چونکہ تھوڑا سا مشکل ہے اور یہ راستہ کافی لمبا ہے تو بروٹی وارٹر فال کے لیے جو سب سے آسان راستہ ہے وہ منال پیر سوہاوہ سے آتے ہوئے راستے میں ایک اور گاؤں ہیں کیا نام ہے اس گاؤں دوکسرہ دوکسرہ اس گاؤں کا نام ہے وہاں تک سڑک آتی ہے ایک انکریٹ کی اور وہاں سے یہ جو وارٹر فال یہ بہت نزدیک پڑتی ہے اور پانچ سے دس منٹ کا پیدل راستہ ہے تو دوستو ہمیں چونکہ ٹریک کا پتہ نہیں تھا جس وجہ سے ہم اس راستے سے اس وارٹر فال کی طرف نکلے تو آپ لوگ اگر بروٹی وارٹر فال آنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین اور سب سے شارت راستہ پیر سوہاوہ سے ہوتے ہوئے دوکسر آئے اور دوکسر کے ساتھ ہی یہ وارٹر فال دس سے پندر منٹ کے فاصلے پر واقع ہے اب ہم چونکہ بلکل درمیان میں پہنچ چکے ہیں تو ہم یہاں سے واپس نہیں ہو سکتے بلکہ ہم نے وارٹر فال تک جانا ہے چاہے جو بھی ہو ہم چونکہ تھکے ہوئے اس وقت سانس لے رہے ہیں اور راستے میں مقامی اخلاق بائی ہمیں ملے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں جو انہوں نے ہمیں راستہ بتایا اور آپ ویورز کے لیے بھی یہ ایک بڑی خوش خبری ہے کہ وارٹر فال تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ دوکسرہ والا ہے تو بہت شکریہ اخلاق بائی اب آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کا شور بہت زیادہ ہے کیونکہ پانی کافی سپیٹ سے اوپر سے نیچے آ رہا ہے یہ ایک منی آفشار ہے ایک چھوٹی سی آفشار ہے یہ اوپر جو آفشار آپ دیکھ رہے تھے وہاں سے یہ پانی نیچے آ رہا ہے اور نیچے یہ بھروٹی وارٹر فال کی طرف جا رہا ہے دوستو بہت خوبصورت جگہ ہے بہت اٹھرکٹیو ہے لیکن مشکل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کانٹیں لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ یہاں پہ خراشے آئی ہیں بہت یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے بڑا اچھا یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے فیملی یہاں پہ آ سکتی لیکن بڑی مشکل سے یہاں فیملی پہنچ سکتی ہے لوگ بروٹی وارٹر فال کو دیکھنے کے لئے بہت دور و دراز سے آتے ہیں مگر نیچے پیالے کو دیکھنے کے بعد وہاں سے نہاتے ساتھی چلے جاتے ہیں مگر نیچے والا پیالہ اتنا خوبصورت نہیں جتنیا یہ والا وارٹر فال ہے تقریباً ون پوائنٹ سکس کلیومیٹر کا فاصلہ ہے مگر یہاں پہ آتے ساتھی آپ کو پورا اسلامباد کا ویو صاف نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ پانی کا شور بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ پاپا سپیچ نہیں کر پائے مگر ہم نے کچھ بہت خوبصورت ویڈیو کلپس آپ دوستوں کے لئے بنا کے رکھی ہیں امید ہے دوستو یہ جگہ آپ لوگوں کو یقیناً پسند آ چکی ہوگی پانی ٹھنڈا ہونے کے وجہ سے ہم یہاں پہ نہیں نہائے مگر یہاں کی خوبصورتی ہم نے آپ سب دوستوں کو دکھا دی ہے تو ابھی ہم واپس نیچے جائیں گے نیچے نہانے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ویلوگ کا اختتام کریں گے ہی رہی سوڈا ہوں نے ہم سب دوستوں کی رہی سوڈا چینorders موسیقی 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 موسیقی